ڈینے میں اپنے اس وشلیشن کی شروعات آج ہم ایک ڈائیلوگ سے کریں گے فلم ہی ڈائیلوگ ہے یہ ڈائیلوگ اپنے وقت کی سوپر ہٹ فلم شولے کا ڈائیلوگ ہے ڈائیلوگ اس وقت کا ہے جب پولیس عدیقاری کی بھومی کا نبھارے سنجیب کمار ڈاکو بنے گببر سنگھ کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کی گردن کو دبوچتے ہوئے کہتے ہیں یہ ہاتھ نہیں فانسی کا فندہ ہے گببر سنگھ سنیما گھروں میں اس ڈائیلوگ پر خوب تعلیاں بستی رہی آج ہم آپ کو یہ ڈائیلوگ اس لئے سنا رہے ہیں کیونکہ بھارت کا سپریم کورٹ فانسی کے اس فندے کو کھول دینا چاہتا ہے سپریم کورٹ چاہتا ہے کہ بھارت میں فانسی دینے کی پرتہ ختم ہو اور سزائے موت کے لیے دوسرے کم دردناک طریقوں کی تلاش کیے جائے سپریم کورٹ نے سرکار سے پوچھا ہے کہ کیا سزائے موت کے لیے فانسی کی جگہ کوئی دوسرا طریقہ ہو سکتا ہے جس میں سزا پانے والے کو زیادہ تکلیف نہ ہو سپریم کورٹ نے سرکار سے ایک ایکسپرٹ کمیٹی بنا کر اس بارے میں جانکاری بھی مانگیا دراصل سپریم کورٹ میں یاچی کا داخل کر دلیل دی گئی تھی کہ فانسی کی سزا میں مرتیو ہونے میں کئی بار تیس سے چالیس منٹ تک کا وقت لگ جاتا ہے اور اس دوران قیدی درد سے تڑپتا رہتا ہے اس لئے مرتیو دنڈ کے لیے گولی سے اڑانے یا زہریلے انجیکشن کا استعمال کیا جانا چاہیے اس معاملے میں سنوائی کرتے ہوئے چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڈ نے قانونی وششگیوں کے علاوہ ڈاکٹروں سے بھی رائے لینا اور سائنٹیفک ڈیٹا جھٹانے کو کہا اور کورٹ نے یہ بھی کہا کہ اگر کمیٹی کو فانسی سے آسان طریقہ ملتا ہے تو پھر سزائے موت دینے کے لیے وہ طریقہ بھی اپنایا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کی سٹپنی نے دیش میں موت کی سزا پر ایک نئی بحث شیڑ دیئے اور اس لئے آج ہم آپ کو بھارت ہی نہیں دنیا بھر میں مرتیو دنڈ اور اس سے جڑے اتحاس کے بارے میں جانکاری دینے والے ہیں ویسے سزائے موت کے لیے فانسی کا اتحاس کافی پورانا ہے دنیا بھر میں فانسی کی سزا کا پہلا ساکش آج سے قریب تین ہزار ورش پورانا ہے اور گریگ کوی ہومر کے مہاکاوے اوڈیسی میں بارہ لوگوں کو فانسی دینے کا ذکر ہے یہ مہاکاوے آٹھ سو عیسیٰ پرو لکھا گیا تھا بعد میں پانچویں صدی آتے آتے فانسی مرتیو دنڈ دینے کا سب سے پرچلی طریقہ بن گیا خاص کر انگریزوں نے مرتیو دنڈ دینے کے لیے بڑی سنکھیا میں لوگوں کو فانسی پر لٹکایا اور اس میں صرف گمبیر اپرادوں میں لپت گنہگار ہی نہیں راجنیتک ویرودھی اور کرانتی کاری بھی شامل تھے انگریزوں کے شاشن والے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور امریکہ جیسے دیشوں میں بھی مرتیو دنڈ کے لیے فانسی کا ہی پریوک کیا گیا اور آج بھارت میں بھی مرتیو دنڈ کے لیے فانسی کی جو موجودہ ویوستہ ہے وہ انگریزوں کی دین ہے اور اس کے مطابق مرتیو دنڈ کی سزا پانے والے کسی بھی شخص کو تب تک فندے سے لٹکانا ہوتا ہے جب تک اس کی موت نہ ہو جائے اسے ہی hanged till death کہا جاتا ہے اس کے لیے ایک پوری پرکیریا کا پالن بھی کیا جاتا ہے آج ہم اس پرکیریا سے بھی آپ کو دوچار کراتے ہیں یعنی اس کی جانکاری آپ کو دیتے ہیں سب سے پہلے موت کی سزا پانے والے قیدی کے خلاف death warrant جاری ہوتا ہے جس میں فانسی کی تاریخ اور جگہ درج ہوتی ہے حالانکہ فانسی سے پہلے دوشی کو چودہ دن کا سمیہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ گھر والوں سے مل سکے جس دن فانسی دی جانی ہوتی ہے اس کے ایک دن پہلے فانسی کے فندے اور تختے کی اچھی طرح جانچ کی جاتی ہے اس کے لیے قیدی کے وجن سے بھاری ایک ریت کے بورے کو فندے سے لٹکایا جاتا ہے فانسی والے دن سپریٹینڈنٹ قیدی کے بیرک میں جاتے ہیں اور قیدی کو اس کی ماتری بھاشا میں وارنٹ پڑھ کر سناتے ہیں بعد میں قیدی کے ہاتھ پیچھے باندیے جاتے ہیں اور اسے فانسی کے تختے کی طرف لے جائے جاتا ہے اور گردن میں فندہ ڈال دیا جاتا ہے جیل سپریٹینڈنٹ کے اشارے پر ہی جلاد لیور کھیج دیتا ہے اور قیدی کے نیچے لکڑی کا پلیٹ فارم ہٹ جاتا ہے وہ فندے سے لٹک جاتا ہے قریب آدھے گھنٹے بعد وہاں موجود میڈیکل آفیسر اس کی جانچ کر کے قیدی کو مرا ہوا گھوشت کر دیتے اور سپریٹینڈنٹ فانسی کے سزا پورے ہونے کی پوشٹی کر دیتا ہے حالانکہ سی آر پی ایسی کی استقت میں آنے سے پہلے ہی انگریز بھارت میں اپنے راجنیتی کے ویروڈیوں اور اپنادیوں کو فانسی کی سزا دے رہے تھے لیکن آج ہم آپ کو بھارت میں مرتیو دنڈ کے روپ میں فانسی کے پہلے ماملے کے بارے میں بھی بتائیں گے انگریزوں نے بنگال کے مہاراجہ نند کمار کو پانچ اگر سترہ سو پچھتر کو ایک فرضی ماملے میں فانسی کی سزا سنائی تھی مہاراجہ نند کمار کمپنی کے لیے ٹیکس کلیکٹر کا کام کرتے تھے ان کے ذمہ وردمہ ندیہ اور ہگلی کا علاقہ آتا تھا اس وقت وارن ہیسٹنگز بھارت میں برٹین کا گورنر جنرل تھا اور وہ بھارتی راجوں رجواروں کو بلیک میل کر جم کر اگاہی کرتا تھا نند کمار نے کلکتہ کی تتکالین کاؤنسل کو ایک چٹھی لکھ کر اس کے کارنامے کی پول کھول دی کاؤنسل نے وارن ہیسٹنگز پر ساڑھے تین لاکھ روپے کا جرمانہ لگایا سزا سے چڑے ہیسٹنگز نے نند کمار پر جالسازی کا ایک فرضی مقدمہ درج کروا دیا جس کے بعد ایک طرفہ سنوائی کے بعد مہاراجہ نند کمار کو پانچ اگس سترہ سو پچھتر کو فانسی کے فندے پر لٹکا دیا گیا انگریزوں نے اس کے بعد بھی اپنے اس طریقے کو جاری رکھا جس کسی نے بھی انگریزی حکومت کا ویرود کیا اسے فانسی کی سزا دے دی گئی انگریزی ساشن کے دوران سوٹنتہ سنگرام سے جڑے ناجہ نے کتنے کرانتی کاریوں کو آزادی کے یودھاؤں کو فانسی کے فندے سے لٹکا دیا گیا تھا آزادی کے بعد بھی بھارت میں فانسی کی سزا جاری ہے انیس سو سی سٹھ کے ناشنل لوگ کمیشن کی ایک ریپورٹ کے انسار انیس سو چوون سے انیس سو تیرے سٹھ کے بیچ دس ورشوں میں چودہ سر لگوں کو فانسی کی سزا دی گئی اور اسی طرح ناشنل لوگ یونیورسٹی کی ورش دوہزار سولہ کی ایک ریپورٹ کے انسار ورش دوہزار سولہ تک کل ساتسو پچھپن لوگوں کو فانسی کی سزا دی گئی تھی حالانکہ سرکاری آنکڑوں کے انسار ورش 2004 تک کل 55 لوگوں کو فانسی کے فندے سے لٹکایا جا چکا تھا حالانکہ ورش 1989 میں بچن سنگھ ورسیز پنجاب سٹیٹ میں سپریم کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا کہ گمبیر اپراد کے ہر معاملے میں فانسی کی سزا نہیں سنائی جا سکتی ہے اور صرف ریئر آف دا ریئرسٹ معاملے میں ہی فانسی کی سزا سنائی جا سکتی ہے ورش 2012 کے بعد ناوالک کے بلاتکار کے معاملے میں بھی فانسی کی سزا کا پرابدھان کیا گیا ہے یہ سوال کافی پورا نہ ہے اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ نے اس کو کنسیڈر کیا ہے رنگا بلہ کے کیس میں کیا ہے اجاگر کرتار کے کیس میں کیا ہے اور بہت مقبول بھٹ کے کیس میں اس کو کنسیڈر کیا گیا ہے سوال یہ تھا کہ جو کسی بھی آدمی کو فانسی کی سزا اگر اس کو رسے میں لٹکا کر دی جائے تو وہ پناپ میں قرور ہے اس کے اوپر سوپریم کورٹ نے کافی لٹریچر اس وقت بھی دیکھا تھا اور کنسیڈر کرنے کے بعد یہ کہا کہ بھئی انڈیا میں اس کے علاوہ دوسرا اور کوئی میتھڈ نہیں ہے فانسی دینے دیکھئے ایک سائنٹیفک طریقہ جو اس وقت بھی سجسٹ کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ کسی بھی بیٹی کو ایسے انڈیکشن دیا جانا چاہیے جس سے وہ مر جائے یا کوئی الیکٹرک چیئر ایسی ہونی چاہیے جس کے اوپر اس کو بٹھا کر کے کرنٹ چھوڑ دیا جائے اور وہ اس سے مر جائے یہ دو طریقے اس وقت بھی سجسٹ کیے گئے تھے مگر کورٹ نے کنسیڈر کرتے ہوئے سارے بھی ریمیڈیز جو ہیں یا طریقے ہیں یہ ہی کہا تھا کہ یہ جو ہنگنگ بائی روپ ہے یہ اپناک میں آج کے دن بھی ٹھیک طریقہ ہے سرکار اس بات کے جواب دے گی مگر میں یہ مانتا ہوں کہ اور اس کا دوسرا کوئی بکلپ آج کے دن انڈیا میں نہیں ہے پہلے بھی نہیں تھا اور اس کے علاوہ اور دوسرا کوئی طریقہ بھی نہیں ہے حالانکہ جس طرح ریئر آف دہ ریئرسٹ ماملوں میں ہی فانسی کی سزا دی جاتی ہے اسی طرح فانسی کا فنڈہ بھی پورے دیش میں کیول ایک ہی جگہ بنتا ہے بھارت میں فانسی دینے کے لیے جن فندوں کا استعمال ہوتا ہے وہ صرف بیہار کے بکسر میں ہی بنائے جاتے ہیں اور مہاتمہ گانڈی کے ہتیارے ناتھو رام گوڈسے سے لے کر ممبئی حملوں کے دوشی اجمل قصہ سنزد حملے کے دوشی افضل گرو کو بھی بکسر میں بنے فندوں سے ہی فانسی دی گئی حالانکہ فانسی سے پہلے بھی سزائے موت کے لیے کئی طرح کے ترکیبوں کا ذکر ملتا ہے مدکال کے دوران بھارت میں مرتیو دنڈ پانے کا صرف تلوار سے الگ کر دینے کا پورا ایک پرشلن چلتا تھا اس کا بھی ذکر ہے اور گنےگار کو ہاتھی کے پیروں سے کچلوانے یا پھر بھوکے شیر کے سامنے فیکے جانے کا بھی ذکر ملتا ہے مغلقال میں مرتیو دنڈ پانے والے ویکتی کو کلے کی چھت سے فیک کر موت کے گھاٹ اتارنے کا چلن تھا یہی نہیں پانی میں ڈوبا کر مارنے اور دیوار میں زندہ چنوانے جیسی دردناک سزاؤں کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے حالانکہ آج دنیا کے زیادہ تر دیشوں میں مرتیو دنڈ کے لئے فانسی کی سزا سنائی جاتی ہے جبکہ 73 دیش ایسے ہیں جہاں اپرادی کو گولی سے اڑا دیا جاتا ہے حالانکہ ہر دیش میں مرتیو دنڈ کے سرل طریقوں کے لئے نئے نئے طریقوں کا استعمال ہوتا رہا ہے امریکہ، فلپنز، چین، تھائیلنڈ، تائیوان، مالدویب اور ویتنام جیسے دیشوں میں موت کی سزا دینے کے لئے زہریلے انجیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے اس میں سزا پانے والے کی کچھ ہی منٹوں میں مرتی ہو جاتی ہے ورش 1988 میں پہلی بار نیو یورک میں موت کی سزا دینے کے لئے الیکٹریکل چیئر کا استعمال کیا گیا تھا اس میں سزا پانے والے ویکتی کو ایک خاص طرقی کرسی پر بیٹھا کر اسے بجلی کی تیز جھٹکے دیے جاتے ہیں اور ان جھٹکوں سے انسان کا برین ڈیڈ ہو جاتا ہے اور دوسرے مہتپورن انگ بھی کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور کچھ ہی سیکنڈز میں اس ویکتی کی مرتی ہو جاتی ہے لیکن اس ماملے میں ایسے بھی آئے جس میں کسی تقنیقی کھامی کی وجہ سے قیدی کی مرتیوں نہیں ہوئی اور وہ بوری طرح تڑپتا رہ گیا جس کے بعد اس طریقے پر سوال اٹھائے جانے لگے برازیل انڈونیشیا اور نورتھ کوریا جیسے دیشوں میں گنہگار کو گولی سے اڑا دیا جاتا ہے اور اس طریقے سے تین سے پانچ شوٹرز بیس فٹ کی دوری سے اپرادی کے دل پر نشانہ لگاتے ہیں اور پھر خون بہنے سے قیدی کی موت ہو جاتی ہے یہ سننے میں واقعی ڈراؤنے لگتے ہیں لیکن سچائی یہ ہے کہ دنیا بھر میں ان طریقوں سے مرتیوں دنڈ دیا جاتا ہے اس لیے مرتیوں دنڈ کے اس طریقے پر سپریم کورٹ نے اب سوال اٹھایا سعودی عرب جیسے دیش میں مرتیوں دنڈ کی سزا دینے کے لیے اپرادی کا سر دھڑ سے الگ کر دیا جاتا ہے اور ابھی کچھ مہنے پہلے ہی سعودی عرب میں دس سے زیادہ لوگوں کو اسی طریقے سے موت کی سزا سنائی گئی تھی اس کے علاوہ سعودی عرب میں پتھر سے مار کر مرتیوں دنڈ دینے کا بھی پرافدھان ہے حالانکہ یہ طریقہ صرف بلاتکار کے دوشیوں پر استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے لیے اپرادی کو ایک گڑے میں چھاتی تک دبا دیا جاتا ہے اور پھر وہاں موجود لوگ اس پر پتھر سے تب تک نشانہ لگاتے ہیں جب تک اس کی موت نہ ہو جائے جانکاری کے انصار سعودی عرب کے علاوہ افغانستان، اراک، ایران جیسے دیشوں میں موت کی سزا کے لیے اس طریقے کا استعمال ہوتا ہے حالکن طریقوں پر مانوادھکار سنگٹھن ہمیشہ سوال اٹھاتے رہے اور اس بات پر ہمیشہ بحث چلتی رہی ہے کہ مرتیوں دنڈ کے لیے سب سے گریمہ پورن اور کم دردناک طریقہ کون سا ہے کئی سنگٹھن اور لوگ مرتیوں دنڈ کی سزا ختم کرنے کی پیروی بھی کرتے ہیں آج دنیا کے ستانوے دیشوں میں سزا موت کا پرافدھان ہی ختم کیا جا چکا اور یہاں موت کی سزا نہیں دی جاتی ہے جبکہ بھارت سمیت دنیا کے اٹھاون ایسے دیش ہیں جہاں یہ سزا آج بھی جاری ہے فانسی کی سزا دیتے ٹائم جب گردن پہ لاغیچر لپیٹا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ہیڈ اور ٹورسوں کو الگ کرتا ہے گردن میں کئی ساری سٹیکچرز ہوتی ہیں جو دبتی ہیں اور کئی بار گردن کی ہڈی بھی ٹوٹ سکتی ہے جس کی وجہ سے آدمی کی مرتیب ہوتی ہے اس طرح کی جو ایکجیکیوشن کا میتھڈ ہے یہ جو سزا دینے کا جو میتھڈ ہے یہ بہت ہی پینفل ہوتا ہے اور ایمان بھی ہے اس کو مانا گیا ہے اور کئی سارے میتھڈ ہیں جیسے کی جیریلی دوا کا انجیکشن دے کے بجلی کا جھٹکہ دے کے کوئی ایک گیس چمبر میں اس کو بٹھا کے یا پھر گولی مار کے یہ اور کم پینفل طریقے ہو سکتے ہیں کسی کو مرتیب دون دینے کے ان طریقوں کو بتاتے ہوئے یقین مانیے مجھے بھی نہیں اچھا لگ رہا تھا لیکن یہ آپ کو بتانا ضروری تھا کیونکہ آج اس دیش میں بحث اس بات کو لے کر چھڑ گئی ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ فانسی دینے کا جو طریقہ ہے فندے پر لٹکانا اس کے علاوہ کچھ اور وکلپوں پر دھیان دیا جانا چاہیے اس لیے آج فانسی کے اتحاس دنیا میں کس طرح سے مرتیب دن دیا جاتا ہے یہ سب آپ کے سامنے آنا چاہیے تھا کیونکہ آپ میں سیکھ بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہوں گے جب اپرادی کے گناہ کو دیکھنے کے بعد یہ دعا کرتے ہوں کہ انہیں مرتیو دن دینا چاہیے ویسے آج آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ آج ہم شہیدی دیوز بھی منا رہے ہیں کیونکہ آج ہی کے دن یعنی 23 مارچ ورش 1931 کو امر شہید بھگت سنگھ راجگرو اور سخدیو بھارت کی سوطنطہ کے لیے فانسی کے فندے پر ہستے ہستے جھون گئے تھے انہیں 24 مارچ کو لاہور کی سینٹرل جیل میں فانسی دی جانی تھی لیکن انگریز ان کی لوگ پریتہ سے اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ انہوں نے ایک دن پہلے ہی تینوں شہیدوں کو فانسی دے دی 22 مارچ 1931 کو اپنے کرانتیکاری ساتھیوں کو لکھے اپنے آخری پتر میں بھگت سنگھ نے کہا تھا کہ جینے کی اکچھا مجھ میں بھی ہے یہ میں چھپانا نہیں چاہتا میرے دل میں فانسی سے بچنے کا لالچ کبھی نہیں آیا مجھے بیتابی سے انتیم پر اکچھا کا انتظار ہے یہ 23 ورش کے ایک نوجوان کرانتیکاری کے شبد تھے جو جینے کی ادم میں اکچھا رکھتا تھا لیکن اس کی اکچھا اس کے دیش اور اس کی آزادی سے زیادہ بڑی نہیں تھی اور اس لئے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہستے ہستے فانسی کے فندے سے جھول گیا